دیکھو پوری چٹی کر دی ایک کرو روید بھائی مل چکے ہم کو ہیلو بھائی چی بھائی میں ابھی نیا نیا ایگزاست کلایا ہے اپنی ایکس پلس پر سیکسی اکرم ہو گئی میری لبی دا پا دی ہے ہم نے اچھے جزاپ کرنی ہے اچھے جزاپ کرنی ہے گیس میں نے یہ ٹینک پیٹل لگوایا ہے ابھی ابھی میرا ٹینک میں کبھی سادہ سکرائش اچھے بیٹر تھا بت میں نے اے رکھنے جا so hey guys welcome back to another vlog guys ابھی میں مہیں سبح سبح اٹھ کے بھاہر جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ میرا دوست نکھلےش آیا ہوا ہے دھرمشالہ سے تو اس سے ملنا ہے میرے کو اور ہنوش بھی بھائی ہے تو اوپر جلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سینز بندے ہیں آج کے بارش میں چک کرو بائی کا حال دور سے ٹائر دیکھنے کو گنجا سکنے لگ رہا تھا مجھے یہ ٹھیک ہے وہ دیکھو لائٹ بھی وائٹ وائٹ سی ہو گئی ہے باپسی لگ گئی ہے اس کو یہ جیب لگ رہی ہے اور گندی ہو گئی ہے کافی اس کو دھولانا پڑے گا ایسے موسم تو سپیشلی کول سٹارٹ کرنا بڑا ہی ضروری ہو جاتا ہے نا بائک کو کیونکہ بائک ہو رکھی ہوتے ہیں تھنڈی دیکھتے ہیں فرس ایلف میں سٹارٹ ہوتیگ نہیں یہ دیکھو یہ والا پارٹ میں نے نیا ڈل آیا ہے اس کی وجہ سے یہ سٹارٹ کرتا ہے سپارک پلگ ٹائپ ہی ہوتا ہے یہ دو سپارک پلگ لگے ہوتے ہیں اور یہ ابھی پھر سے مرلو میکو دھوکہ دے رہا ہے گھراتی میں بہت بچہ آ رہا ہے کالو ایہوپ یہ لاس ٹائم ہو اپنی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایکزیکٹ پرابلم کیا ہے کیونکہ میرا وہ دو نٹ والا سپارک پلگ سا ہوتا ہے وہ بھی میں نے چینج کرا لیا ہے پر ابھی یہ پھر سے مرلو بیچ بیچ میں سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اگر کسی اور کے پاس بھی ٹیٹی ایم کی کوئی بائک کیا اور ایسی پرابلم فیس کی ہے اور ٹھیک ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے تو بھئی مجھے بتانا یار کومنٹس میں بہت خرجل ہو گیا بار بار سیٹ کھولنی پڑ جاتی ہے ایک بار چندی گھر میں پیچ روڑ پر کھولنی پڑ گی چکر میں جلدی پٹا پٹ چینج کرایا تھا تاکہ کبھی دکت نہ آئے اور پھر پاتا نہیں ہے کیا بہت آئی ہوپ دوبارہ نہ آئے اور کسی کو پاتا ہوگی کیوں ہے یہ پرابلم تو مجھے بتاؤ یار بڑا ضروری ہو گیا پھلا میں ماؤنٹ کر لیتا ہوں اس کو دوسرے گئر پر چڑے گی کی نہیں چڑے گی چھنڈی ہے نہیں چڑے گی پہلا ڈالی دیتا ہوں رسکیو لینے کیسے تنگ گلیوں میں زیادہ رسک نہیں لیتے میرے گھر سائٹ کی واضنوں کو صبح بھی ایک دم ماست ہے یہ ہندے بھی نہیں رہا ہے چڑڈی سڑکل یہ چڑڈی لگ رہی ہے بھی یہ دیکھو ہے چاٹی سی ہماری چمبہ جلی رہی اس ٹیم سمجھ دے اب مجھے چاہیے اچھے گلاس اور وارٹر پروف موٹی گرم سوکس بڑیا والی یہاں تو سوچ رو ممی کو بہتا ہوں میرے لئے بنا دو سیدھے وہ ان کی جو اٹھوئی تا وہ بہت گرم ہوتی ہے بھی نیویمبر مہینہ جل رہا ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے آپ کے بھائی کا بہت دے بھی آنے والا ہے جلد سووو سینز ہے بھائی پہ بھی کچھ کریں گے بڑیا دوستوں نے کچھ مر سے سامان موگایا تھا وہ پکڑ لیتا ہوں یہاں سے تو گائیس لے لیا منا جو انہوں نے موگایا تھا ہر چیز آپ کو دکھا نہیں سکتے سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہى سمجھ رہا ایلو مل جائے نا مل جائے نا مل جائے نا مل جائے نا مطلب کام چل جائے اپنا مل جائے نا مل جائے نا مل جانا پڑتا ہے وہ ایک مہینے سے پلین میں چل رہی تھی نہ بلوک بنانے کا من کر رہا تھا نہ کچھ بس ایک تھوڑا بہت 6-7 دن کا جو کام کرائی ایک ہی کممائنڈ بلوک بنا دیا اور آپ کو پریزینٹ کیا پر اس پر بھی خاص رسپونس نہیں تھا اتنا تو آپ کو اتنا پسند آیا ہوئے گا پر چلو کیا کر سکتے ہیں تو یہ میں بھی جب تک مجھے خود کو مزا نہیں آئے گا تب تک ویڈیو دیکھنے میں آپ کو مزا نہیں آئے گا نا کیونکہ میں خوش ہوں گا تب ہی میں ویڈیو میں بھی اپنا پوزیٹیو انیرچی سے مللہ بنا پاؤں گا تھوڑا اور آپ پہ بھی پوزیٹیو پڑے گا میں آئی تھوڑا نیگٹیو رکھا ہوں گا تو آپ کے کوئی ہی بتاؤں گا میں ووہو چیک آؤٹ دا مائٹی پیر پنچال رینج گائز واہو بلکل چکا چک میرے ہومیز کان بیٹھے ہیں وہ گاڑیوں بیٹھے ہیں بیچھے ان کے باس جاتا ہوں گائز ووہو ہومیز وٹس اپ گائز گچ ملکل گچ گچ بابا ہیلو ھلو 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 اقیلیز بیا کیسے ہو اترا کٹیو بہت ڈائیم باڈ ٹک تھا کٹ تک بسن پلانو چینچ گایز تھوڑھا نیچے جا رہے ہیں بیٹھانے کے لئے آدو آندو آندو چکڑس کا شکتہ آؤٹ جانو اماموان کہ بلاéri لاحظ.. ووہو охوو دیکھئے ہے کیا مسٹ فریم بن رہی ہے نا گئیس یہاں سے تھوڑا سا اسے ایسے ایسے در کے گھوم کر جائے نا اور مسٹ لگے گی پر اسے گھومانے کے لیے نا میرا کوئی گھومنا پڑے گا نیچے وہ نہیں کر سکتا ہوں تو گائیس اب یہاں سے جاتے ہیں تھوڑ دیریاں پر پیٹھے ہیں نکل بھائی نے پس بال ہو گیارا کٹانے چلتا ہوں تو گائیس اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اپنی سیکنڈ لوکیشن پہ نکل بھائی کو چھوڑ آئے ہم وہاں پہ بالکٹ آنے کے لیے اور ہم لوگ آگئے ہاں پہ تھوڑا ویڈیو فغیرہ بنانے کے لیے تکھانے کے لیے آپ کو اپنی جاگہ ہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ چل کرنے کے لیے دیکھو کہ ہم مست ہیں ہاں پہ یہ ہاں پہ ہلکی سے آف روڈنگ بھی ہیں ہاں پہ آل دھولانی بڑے گی بائیک تو چھوڑی سوٹ تو کر سکتا ہوں میں اس کو گندی آج آئی تنک کیا جلانی ہے یہ بلاک بیوٹی آلٹو ہے نا مزیدار گائز فریم کتنا بڑیا لگ رہا ہے یہ والا بھی قسم سے اور یہ والا بھی واہ بڑی عمل ہمارے ہاں دیار کے جنگل تو نہیں پر ہمارے یہ ایک دیار کا اٹھا ہے بڑی ایسا تو اس کے پاس آتے ہیں یہاں پہ اور بڑی بیڑ ہے بڑیا فیل ہے تو ہی گچ ملتے ہیں بھائی شام کو ہم یہاں سے جا رہے ہیں گولی سے واپس گھر کے لیے بڑیا مارننگ کی شروعات کافی اچھے ہو گیا ہماری اب تو لگ رہی مجھے بہت تیز بھوک اب گھر جا کے پیلنے پرانٹے تب ہی کچھ مطلب جان میں جان آئے گی ہوگا ہے تو گائز اب مست ہم نہ دھوکے بڑیا پڑیا پڑیا کھا کے دن کے شروعات کر رہے ہیں بائک دھونے جا رہے ہیں ابھی فیلال اور آگے کچھ اور انٹرسٹنگ چینز بن سکتے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ سمبھاب نہ ہے کہیں جانے گی ابھی وہ کلیر نہیں ہے کہ شاہد ہی ابھی نکلیں دیکھتے کیا ہوتا ہے فیلال میں بائک دھونے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہے میرے ممو کا لڑکا آدھی اور ہم دونوں جا رہے ہیں مست یہ اوپر تک واشنگ سیشن تک بائک دھوتے اور دیکھو کیا پیارا پیڑ ہے یہاں پر میرے گھر کے راستے میں دیکھئے گا خوبصورت پیڑ ہے نا دیکھو میری کھیت میں بھی دھیر سارے پھول گیرے ہیں گئیس مزیدار اور رہ گھر اس کے پیچھے بائی مل چکے ہم کو ہلو بائی جی بائی نے بھی نیا نیا اگزاوسٹ لائے گئیس اپنی ایکس بلس پہ سیکسی اکراہبک میری سکتے ہیں بڑی پیاری آرہی ہے بڑی پیاری آرہی ہے بھائی سچین بھائی آگے ہیں ہمارے بھائی میرے سے زیادہ پیاری لگری ہے میرے کو سامنٹ بہتے ہیں بھائی 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 bi کچھ گو بھائی رسطا گھاں سے گو یہ ہم ہاں ہم 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 میرے کو پتا ہے نا کان کان سے زیادہ گنگی ہے تو ہی ہے کافی ہو گیا وہ دیکھو پوری چٹی کر دی یلو بائی مارد گولی موسیقی ایک لامی دا با دی ہے ہم نے اچھے جزاو کرنی ہے ہاں جو اپر نیچے سے ایک دم کلین یہ دیکھو یہ نیچے ہاں ہاں جاگے ہوں دیکھو دوبارہ اسی لوکیشن پر جہاں پر میں نے اپنی لائسنس کی ٹرائی دی تھی ایک دم بڑیا جگہ ہے یہ ہم پر ہم یوزولی آتے رہتے ہیں مطلب یہ بھی اپنے ایک دیکھو یہ ایک ہے اور یہ ہی میری ٹرائی بھی ہوگی تھی تو وہ میرے لئے بہت لگی بات تھی اور چیک کرو بائی میں دھلا کے لائے ہوں کیسی لگ رہی ہے ہم نے سٹیکرز بہلا نکال دیئے کیونکہ وہ بہت نکل رہے تھے ایک بہلے سے ہی اچھڑ رہے تھے تو ہم نے کچھ سٹیکرز کرانے پڑیں گے میرے کو اس پر فلحال تو یہ بالکل نیکیڈ ہوگی ہے چیک کرو کیا ہمس لگ رہی ہے دوسرا کام ہے بائیک کو چین لیوب کرنا اچھے سے فائنلی من بنا لیا اپنے بائیک کے یہ جو ہے پارٹ اس کو بلیک کرانے کا بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہاں پہ سوچ وچار کیا بیٹھ کے اور اب من کر گیا تو اب جہاں نکل پڑے لکی بائی کے پاس اس کا سیٹنگ کرانے چلان نا رہا چیز کا چلان کریں گے اپنا سب کچھ اکی ہے بھائی جی اس کو کاڑا کر دو یار ہے کالی کرنی سائیڈی سے اس کو میں بولتا گاری لے جا رہا ہے صحیح بات ہے نا جتنے بھی نیٹ نوٹ ڈلی ہے نا میرے اس سارے میں کر آکے سیکترہ لگتا ہوں میں سارے دلزیں گی میں نے یہ ٹینک پیڈ لگوا ہی ہیں ابھی ابھی میرا ٹینک میں کبھی سادھا سکرچ آگے ہوئے تھے یہ بھی لگوا ہے سوچ رہا ہوں یہ بلیک کر رہا ہوں پر بیزی بڑے لکی بھائی بہت نہیں کیا چکر ہے کام بہت چلا ان کا یہ کالا کرانے کا سوچ رہا ہوں گائز یہ دیکھو یہ بھائی نے پوری سموک ٹیپ کرا دی ہے اپنے بولٹ کی ٹنکی کو مجھے پرسنلی بیسے بولٹ پہ پسند نہیں ہے بھائی کو پسند نہیں ہے بھائی نے کرائی ہے بھائی سے مست لگ رہی نہیں نہیں چھوڑ بل رہا ہے شائن کچھ سوئے انکریز ہوگی اس کیس سے کافی زیادہ اور دیکھو مارے کالکار بندے لکی بھائی لگے ہوگے ہیں ان کے پاس آؤ آپ اور کراؤ ایسا ایسا بڑیا کام ٹیپنگ ٹوپنگ کا گچ کر کے فلا چلتے ہیں یہاں سے لکی بھائی کو ٹائم لگنا ہے تو چلتے ہیں بھائی کو بھوک لگ رہی ہے اپنے چھوڑے بھائی کو بھوکا نہیں مارنا چاہیے اپنے کام کے چکر میں بعد میں کریں گے ٹیل دل آتے پہلے اس کے بعد کیونکہ ٹھیل پورا ہی خالی ہو گیا میرا دل گیا سپڑے دے لائٹ گی اور کتنا رچ پڑ گیا یہاں پہ ہم تو اتنی دیر میں موموس بغیرہ بھی کھائے آئیے لائٹ کے دل حیرت تیل دلالیا ہے اور بھائی ابھی بہت بڑی حسین ہوا ایک اپنی ایک آنٹی جی ملے سبسکرائب پر بولتے میں آپ کے بلوگ دیکھتی ہوں بھائی مزا آگیا گا سب سے سنکے کی آنٹی لوگ بھی دیکھتے ہیں میرے بلوگ اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی مجھے آج تکی اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی آنٹی جی بینڈیج مل جے گی دینا ذرا چل اتر احساس اس کو گھر پہ ہی لگا زیرا بھی لگانی شام کو پھر سے نکلے ہم شارٹس کی تلاش میں دیکھتے ہیں کہ لائٹ جانے سے پہلے کوئی شوٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں ایک دن میں آپ کو پرانا والا اگزاست اور ابھی والا اگزاست دونوں کی ساؤنگوں گا اور آپ بتانا کون سا اگزاست زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے پرسنلی کی آئیس سنگھ پرانا والا کہیں بیٹر تھا بٹ میں نے وہ نہیں لے دیکھو نینجا کیا بات ہے کیا بات ہے آگی ہے پاپی سے مست لگ رہی ہے ہی کی نینجا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا گایس ہی چھان ہو گیا اس کو براہ فائنلی بن کے آ چکی ہے ہی نینجا دیسو ہے یہ یہ پکڑلی گولڈن لائٹ فائنلی ہی ہم آگے گولڈن لائٹ ہاں آپ دیکھو اینا مس جگہ ہاں آپ کو کئی بار راڈ نہیں جانا آج ہی تری دیکھو گایز شام کا مست ویو اور مست لائٹ میری بیپ سپیکٹر بڑیا دیکھو آپ سی لگ رہی ہے نا مست دولا کے ٹارے ٹپا اوک کے گڑھ کے ہیں موسیقی 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 موسیقی